موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہنے نظر دالتے ہیں سرکھیوں پر ایساسی امتحانات کے لطائچ کا اعلان مجموعی نتیجہ 85.6 فیصد ایڈوانس سپلیمنٹری کے لیے فیصد داخل کرنے کی آخری تاریخ 26 میں چھے میکووی غیر موسمی بارش کے بعد برقی سربراہی میں خلل کی 20 ہزار شکایتوں کی ایک سوئی گوتاہی پر ملازمین کے خلاص سخت کاروائی وزیر برقی کا انتباہ نظامیہ طبی ہسپٹل چارمینار میں لیوروم کی فوری تعمیر کی ہدایت نایب وزیراعلا اور مخامی رکن اسمبلی کے ہمراہ وزیر سہت کا دورہ بدنام زمانہ اس نیک گینگ کے ساتھ ارکان کو عمر قید کی سزا رنگارڈی عدالت کا تاریخی فیصلہ اگور باغ گورنمنٹ کورٹرس میں غیر سماجی اناثر کی سرگرمیوں کا شبہ ایک خاتون کی برہانہ لاش دستیاب سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ ایسسی امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے موجمعی نتیجہ پچیاسی اشاریہ چھتین فیصد رہا امتحانات میں پانچ لاکھ پچپن ہزار دو سو پینسٹھ طلبانے شرکت کی تھی جس میں چار لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس طلبانے کامیابی حاصل کی گزشتہ سال کے مقابلے نتیجے میں آٹھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے لڑکیوں نے اپنی سبخت کو برخرار رکھا ہے لڑکیوں کا نتیجہ چھے ایسی اشاریہ پانچ سات اور لڑکوں کا چوریاسی اشاریہ سات سی فر رہا ریاستی وزیر تعلیم کے سریحری نے نتائج جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پندرہ جون سے اڈوانس سپلیمنٹی امتحانات کا آغاز ہوگا اور اس کے لیے فیز جمع کرنے کی آخری تاریخ چھبیس میں مقرر کی گئی ہے نتائج میں زیر ورنگل پچانوے اشاریہ ایک تین فیصد کے ساتھ پہلے مقام پر محبوب نگر اکیانوے اشاریہ ایک نو کے ساتھ دوسرے زلے مدک نوہ دشاریہ سات چار فیصد کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا ہیدرباد چھتر اشاریہ دو تین فیصد کے ساتھ آخری مقام پر رہا ریاست بھر میں دوہزار تین سو انیاسی تعلیمی اداروں کا نتیجہ ست فیصد رہا ہے جن میں سے ایک سو اکیس سرکاری تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں دس تعلیمی اداروں کا نتیجہ صفر رہا ہے اسٹی اسی بی سی اور اقلیتی اخامتی اداروں کے لیے دو ہزار پانس سو اساتذہ کی ضرورت ہے ناوزرالہ کیسریہری کی خیادت میں مختلف محکمجات کے اہدداروں کے ساتھ سیکرڈیٹ میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا اس اجلاس میں اخامتی اداروں کی نشاندہی ان کے قرائوں اور دیگر سہولتوں سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا اخامتی اداروں کے اساتذہ کے تخرورات کے لیے اقصہ قوانین کے تحت تخرورات کے لیے حکومت کی منظوری حاصل کرنے سے تفاق کیا گیا اس عمل کے مکمل ہونے تک اخامتی اداروں میں فیلحال ڈیپوٹیشن یا آؤٹسورسن کے ذریعے تخرورات کرنے پر غور کیا گیا اس سلسلے میں سولہ میں کو زلے کریکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی منعقد کی گئی تاکہ اس سلسلے میں ضروری ہدایتی جاری کی جائیں وزیر جنگلات جوگو رمنہ نے کہا ہے کہ آئندہ تعلیمی سال دوہزار سولہ سترہ سے تلنگانہ فورس کالج کا آغاز ہوگا سیکرڈیٹ میں کالج کی متعلقہ ویب سائٹ اور بروشرز کی رسم اجرائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یا ستی وزیر نے بتایا کہ اس کالج میں بی ای سی فورسٹ کورس کا آغاز کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ داخلہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا شعبہ جنگلات میں تحقیقی کمی کی وجہ سے جنگلات کو نقصان ہو رہا ہے اور اس میں کمی واقع ہو رہی ہے اس سلسلے میں اقدامات کی ضرورت ہے وزیر محصوف نے بتایا کہ فورسٹ کالج کی عمارت تعمیر ہونے تک اسے فورسٹ اکیڈمی میں چلایا جائے گا ریاست میں کانسٹیبلز کی جائدادوں پر تخرورات کے لیے چوبیس اپریل کو منقب کیے گئے اتدائی تحریری امتحان کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں نوہزار دو سو اکیاسی جائدادوں کے لیے چار لاکھ بیانوے ہزار امیدواروں نے شرکت کی تھی جس میں سے ایک لاکھ بیانوے ہزار پانس سو اٹھائیس امیدوار اہل خرار دیے گئے موجمی نتیجہ انچالیس اشاریہ سیفر چار فیصد رہا کمم سینٹالیس اشاریہ چار سات کے ساتھ پہلے مقام پر رہا ہیدر آباد اکتالیس اشاریہ سات سیفر کے ساتھ چوتھے مقام پر رہا وزیر برخی جگدیش ورڈی نے کہا ہے کہ چھے میں کوئی غیر موسمی بارز سے برخی قلل کی بیس ہزار شکایتیں موصل ہوئی ہیں جن کی بارہ گھنٹے کے اندر ایک سوئی کی گئی میڈہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک اپریل سے کسانوں کو نو گھنٹے برخی سربرا کی جا رہی ہے اور اس سے برخی طلب میں اضافہ ہوا ہے ریاست میں چار اپریل کو سب سے زیادہ ساتھ ہزار ایک سو چوریانوے مگا وارڈ برخی طلب ریکارڈ کی گئی موسم کی تبدیلی کے بعد اس میں اچانک کمی آئی ہے ریاستی وزیر نے بتا کہ تیلنگانہ میں ایک ہی وقت میں بارہ ہزار پانچ سو مگا وارڈ برخی سربرا کرنے کی صلاحیت ہے جگدیش فرڈی نے بتا کہ غیر موسمی بارز سے تقریبا پانچ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے حیدرباد اور دیگر شہری علاقوں میں جنگی قطوط پر اخدامات کرتے ہوئے برقی بحال کی گئی وزیر موصوف نے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ برقی ملازمین کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوتاہی پر سخ کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ عوام کو بلا وقفہ سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے برقی عملہ متحرک ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ برقی ملازمین کی منتقلی اور برقی قریدی کو لے کر آندھرہ کی جانب سے جھوٹا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے ریاستی وزیر سہت لشمہ رڈی نے مجلس کی نماندگی پر نظامیہ طبی دواخانے میں لیبر روم کی فوری تعمیر کی ہدایت دی ہے وزیر سہت انا وزیراعلا محمد محمود علی نے چار شمبے کو رکم اسمبلی چار منار سید احمد پاشا خادری کے حمرہ نظامیہ طبی دواخانے کا تفصیلی معاینہ کیا سید احمد پاشا خادری نے وزیر سہت کو دواخانے کے مختلف شعبجات کا معاینہ کروایا دواخانے کی قصدہ حالت پر وزیر سہت نے فکرمندی کا اظہار کیا بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا خادری نے بتا کہ دواخانے کی حالت سے وزیر سہت بہت متاثر ہوئے دواخانے میں لیبر روم کی ادم کارکردگی کا نوٹ لیتے ہوئے فوری اس کی تعمیر کی ہدایت دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ دواخانے کے دیگر مسائل بشمول میٹرنٹی وارس اور عملے کی کمی سے متعلق شکایت پر بھی وزیر سہت نے مضبط ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے جلد ان مسائل کی ایک سوئی کا یقین دلایا اس موقع پر مندیسی کارپوریٹر سوہل خادری کے علاوہ دیگر کارکن اور مختلف محکمجات کے عہددار بھی موجود تھے بعد نے وزیر سہت اور نائف وزیرالہ نے ٹی بی ہاؤسپٹل اور دیگر سرکاری دواخانوں کو بھی معنی کرتے ہوئے مسائل سے واقفیت حاصل کی نظام یہاں شفا خانہ ہے نظام یہاں طبیہ کالج ہے یہاں پر ڈیپٹی سی ایم صاحب محمود علی صاحب اور ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب لکشمہ ریڈی صاحب یہاں پر آکے دورہ کیے معاینہ کیے پورا میرے کو بڑا حیرت بھی خوشی بھی منسٹر صاحب دواخانے کی زبوع حالی اس کی خستہ حالی کو دیکھ کے بہت متاثر ہوئے اور اس کا رییکشن یہ دیئے کہ فوراں لیبر روم آپریشن تھیٹر کو فوری تعمیر کرنے کے آرڈر دیئے ابھی ہمارے سامنے ہم دمجھتے ہیں کہ یہ دورہ ان کا بہت کامیاب طور ہو رہی گا اگر لیبر روم کم از کم ایک لیبر روم بن جائے تو یہاں بہت سارے علاجیں اور ڈیلیوریاں رکے ہوئے ہیں اس کا آغاز ہو جائیں گا اور منسٹر صاحب پہلی وزیٹ میں کام جب کرے تو ہم کو توقع ہے کہ نئی ریاست میں نئی حکومت میں نئے منسٹر صاحب کا پہلا دورہ ہے یہاں کا تمام جو رینیویٹ کا کام عمارت کا رکاوہ ہے وہ تمام کام ہوں گے اس کے لیے ایک کسیر بجٹ کی ضرورت ہے انجینئرز بتا رہے تھے دو کارڈ چلیر کے کچھ دو پائنٹ سیون فائی بلکے اور منسٹر صاحب نے بھی وعدہ کیا ڈیپٹی سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ بجٹ کی کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ اور اس کو اچھا بنائیں گے اسٹاف کی کمی ہیں بہت سارے پوسٹ آر ویکنڈ ہیں اس کے لیے بھی منسٹر صاحب وعدہ کر رہے ہیں ہم کو امید ہے کہ سابقہ حکومتوں نے تبیہ یونانی کو بہت نرد رنداز کیا یہ اندوستان کی واحد مرکز ہے یونانی کا جو پورے ملک میں ان کی انفرادیت ہے خصوصا غریب لوگوں کو جو ملاج آج مہنگا ہو گیا وہ یونانی میں ان کو سستا علاج ہوتا ہے بہت سارے ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور یہ کارامت علاج ہے تبیہ یونانی ایسا لوگوں کو فائدہ پہنچاتے میں منسٹر صاحب سے اور ڈیپٹی سی ایم صاحب سے امید کروں گا کہ دورے کے بعد آپ کا جو مزید ہے اس کے اوپر ایک میٹنگ رکھ کر پورے ایمیل ایس کو ہمارے بلا کے بات کر کے آپ جو منظوریاں دیں گے مجلس کے رکنے سمبلی اس سے اگر احمد پاشا خادری نے فیس بک پر کی گئی شان رسالت میں گستخانہ حرکت یا خلاف فلس میں شکایت درچ کروائی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اسے کسی بھی صورت میں مسلمان برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ایسی حرکت کر کے ان کے جذبات کو مجروع کرے انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس واقعے کے ذمہ دار کو فوری گرفتار کر کے اس کے خلاف سخت کاروائی کرے تاکہ کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے جس پر ڈی سی پی ساؤڈ زون وی ستھی نارانہ نے تحقن دیا کہ وہ جل سے جل خاتیوں کو گرفتار کریں گے اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ جنگم میں ڈیویجن کے کارپوریٹر عبد الرحمان کے علاوہ سابق کارپوریٹر سمد بن عبداد بھی موجود تھے اور ہم حکومت سے اور پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ایکشن لے کے اس کے اصل سرگنے کو فوری گرفتار کرے تحقیق کرے تو ڈیپٹی کمیشنر سارجن نے تحقن دیا کہ سیبر کریم کے ذریعے ہم اس کاروائی میں ہم تیزی لائیں گے اور جو بھی شرپسند یہ حرکت کیا ہے ہم اس کے خلاف سخت کاروائی کرتے یہ تحقن ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے دیا ہے ہم کو توقع ہے کہ ایسی سخت کاروائی کے بعد دوسروں کے حوصلے اتنے نہیں بڑھیں گے گستا خانہ کلمات کے لئے گستاقی کرنے کے لئے ہم اس واقعے کی سخت مضمت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس کی کستاقی کو مسلمان کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا اور ہم توقع کریں گے پولیس اس پر کاروائی کر کے سخت سے سخت کاروائی کرے گی شکریہ کانگریس پارٹی نے الزام لگایا کہ آر ڈی ایس پروجیکٹ کے لئے ٹی آر ایس پارٹی نے کچھ نہیں کیا ہے صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے میڈا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس خائد دین جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹس کے تمام کاموں کی منظوری کانگریس کے دور میں دی گئی اور فنڈز بھی جاری کیے گئے صدر پی سی سی نے بتایا کہ دس میں کو کرنٹ حکومت سے بات چیت کرتے ہوئے آر ڈی ایس پروجیکٹ کی زرالتوہ کاموں کو پورا کرنے اور نارانپور سے جو رالا کے لئے ایک ٹی ایم سی پانی حاصل کرنے میں کانگریس پارٹی کامیاب ہوئی ہے اس موقع پر ڈی کے ارونہ نے کہا کہ کیسی آر نے آر ڈی ایس پروجیکٹ کو صرف اوٹ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اس پروجیکٹ کے لئے لاتھیاں ہم نے کھائیں اس موقع پر اکنے سمبلی سمپت کمار نے کہا کہ جس وقت آر ڈی ایس کے لئے محبوب نگر کے عوام اور کانگریس لاکھیاں کھا رہے تھے اس وقت ہری شراؤ نے سیاست میں خدم بھی نہیں رکھا تھا سمپت کمار نے کہا کہ ہری شراؤ ایک جھوٹے پروپگنڈے کا سہارا لے رہے ہیں آر ڈی ایس کے لئے کانگریس نے کیا کیا ہے اس کے تمام ثبوت ان کے پاس ہیں انہوں نے ہری شراؤ کو چیلنج کیا کہ وہ کھلے وہ بحث کے لئے آگے آئیں شاہین نگر کے ایک فارمہوز میں 31 سال 2014 کو پیش آئے دل دہلا دینے والے واقعے میں ملوث بدنام زمانہ سنیک گینگ ٹولی کے ساتھ ارکان کو رنگارڈی کی عدالت نے عمرقیت کی سزا سنا دی ہے ملزم نمبر ایک سے لے کر ملزم نمبر ساتھ تک ان تمام کو عمرقیت کی سزا سنائے گئی رنگارڈی کی عدالت میں فیصل دیانی اور اس کی ٹولی کے عرقان کو سزا سنائے جانے کے موقع پر چار شمعے کو پولیس کا غیر معاملی بندوبست کیا گیا تھا عدالت کے جج ورہ پرساد نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مجرمین نے غیر انسانی حرکت کی ہے اور انہیں سماعت میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مجرمین کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا فیصل دیانی خادر بارکبہ طیب باسلامہ محمد پرویز سید انور خواجہ احمد اور محمد ابراہیم کو مرخیت کی سزا سنائے گئی مجرم نمبر آٹھ علی بارکبہ کو بیس مہینے کی سزا سنائے گئی علی بارکبہ کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی برتی گئی علی بارکبہ پر پانٹ ہزار روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا اس سے پہلے ملزم نمبر نو سالم مندی کو بے قصور خرار دیا گیا تھا حیدرباد کے علاوہ ملک بھر میں سنسنی پھلانے والے سواقع پر مختلف تنظیموں کی طرف سے احتجاج کرتے ہوئے ملزمین کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا پارڈ شریف پولی سیشن کے حدود میں 31 جولائی 2014 کو شاہین نگر میں واقع ایک فارم ہاؤس پر ایک جوڑے پر فیصل دیانی اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا ساپوں کے ذریعے لڑکی کو دھمکا گیا تھا اور اس پر تشدد کیا گیا تھا لڑکی کے ساتھ موجود لڑکے کو بھی زدقوب کیا گیا تھا پولیس نے دفعات 323, 395, 452 اور دیگر دفعات کے تحت ملزمین کے خلاف مخدمہ درج کیا تھا فیصل دیانی اور اس کی ٹولی کے خلاف 30,000 متاثرین نے آگے آ کر شکایت کی تھی اور اس کے ظلم کی داستان بیان کی تھی عدالت میں کس افراد نے ملزمین کے خلاف گواہی بھی دی بتا گیا کہ فیصل دیانی اور اس کے ساتھ ہی ساپوں کی مدد سے کمزور اور غریب افراد کو نہ صرف دھمکا کرتے تھے بلکر ان پر ظلم بھی کیا کرتے تھے عدالت نے ان الزامات کا ساخت نوٹ لیا اور پولیس کی طرف سے بھی تیز رفتار تخیخات کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کیا گیا اس سواقع کے سلسلے میں جملہ نو افراد کو گرفتار کیا گیا تھا دوسری طرف رنگا ریڈی کے عدالت کے ہاتھے میں جب سنیک گینگ کرکان کو سزا سنائے گئی بعض مجرمین کے افراد خاندان نے احتجاج کیا عدالت میں سبرواد کے کمیشنر پولیس سیوی آنند بھی موجود تھے مجرمین کے افراد خاندان سیوی آنند کا راستہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہاں موجود پولیس نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا مجرمین کے ارشداروں کو چیخ پکار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا اور وہ عدالت کے فیصلے پر ناراض کی ظاہر کر رہے تھے رکنہ سملی بہت دور پورا موظم خانے سرکاری محکمجات کے آلہ عدداروں کے ساتھ فلک نوماڈ ویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انہیں بے موسمی بارش کی وجہ سے پیدا مسائل سے واقع کروایا اس موقع پر انہیں حبیب نگر روشن کالونی اور درگا گنٹال شاہ کے علاقوں کا دورہ کر کے جنرل کمیشنر بلدیا کو مسائل سے واقع کروایا انہوں نے بتایا کہ تمام مسائل کی جلک سوئی کی جائے گی اس موقع پر کارپوریٹرز محمد مبین محمد صلیم موطلال نائک کے علاوہ سابق کارپوریٹر کیپٹن بشیر بھی موجود تھے ایک باکس جن پڑ گیا تو اس علاقے کے اندر کافی سولت یہاں کی عوام کو ہوگی اس کے علاوہ منجل ستحاد المسلمین جہاں پر بھی محلوں میں ڈیویجنوں میں تکلیف ہے وہاں پر ہمارے کارپوریٹران ورکرز ہمیشہ موجود رہ رہے ہیں اس چینل کے ذریعے میں عوام سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو جب ہی بھی آپ کے محلے میں تکلیف ہو تو آپ ہمارے کارپوریٹرز کو میر کو ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ورکرز کو بلائیے انشاءاللہ تعالی برابر آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کیا جائے گی آندھرا کونسل کے اپوزیشن لیڈر سیر رام چندریا نے کہا کہ ریاست کو خصوصی درجے کے موضوع سے عوام کا ذہن ہٹانے کے لئے تلگو دشم اور بی جے پی خواہدین ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں ریاست کو خصوصی درجے کے لئے سنجیدہ ہیں تو تیرہ میں کو کونگریز کے رکولا جس سباہ کی جانب سے پیش کے جانے والے خصوصی بلکی تائید کریں سیر رام چندریا نے کہا کہ چندر بابو نائڈو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لئے کام کر رہے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مرکز سے اب تک کتنے فنڈز جاری کیے گئے اور کتنا استعمال کیا گیا اس پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے میڈا بی پارٹی کے ترجمان سدیش رام بٹلا نے کہا کہ کونگریز پارٹی اپنی سیاسی بخا کے لئے ریاست کے خصوصی درجے کا مسئلہ اٹھا رہی ہے میڈا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کونگریز پارٹی عوامی جذبات پھڑکاتے ہوئے اپنی سیاسی روٹیاں سیک رہی ہیں انہوں نے تلگو دشم کے بعض خواہدین کی طرح سے بی جے پی کو نشانہ بنانے پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکز حکومت ہر طرح سے آندھرا کی مدد کر رہی ہے دوسری جانے تلگو دشم کے لیڈر جی مددو کرشنمان آئیڈو نے کہا کہ وائس آر کونگریز پارٹی آندھرا پردیش کو خصوصی درجے کے معاملے میں ڈرامے بازی کر رہی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے تلگو دشم لیڈر نے کہا کہ ریاست کو خصوصی درجے کے ساتھ ساتھ ریلوے زون اور پولاورم کو خوامی درجہ دینے سے متعلق وزیرالہ چندربابو نائیڈو مرکزی حکومت سے سنجیدہ نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مرکزی وزراء کے بیانات کو لے کر کونگریز اور وائس آر سی پی کے خائدین غیر ضروری سیاست کرتے ہوئے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹی ایر ایس کے رکن سملی جی بالا راجو نے کہا ہے کہ اسی زمرا بندی کے معاملے میں تلنگانہ حکومت سنجیدہ ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے بالا راجو نے اسی زمرا بندی سے متعلق وزیراعظم سے نمائندگی پر وزیراعلا کے سیار کا مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ وزیراعلا جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس لئے ریاست میں ہر طبقے کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اور وزیراعلا کی مغبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اسیارٹی گرانڈ پر اکن سملی ممتاز احمد خان اس کا افتتہ انجام دیا اس مقابل پر ممتاز احمد خان نے نوجوانوں اور بچوں میں کرکٹ کٹس والیبال اور فوٹبال تقسیم کیے اس مقابل پر ممتاز احمد خان نے بتا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سمر کوچنگ کیمپ منعقد کیا گیا ہے اس طرح کے کیمپ منعقد کرنے سے بچوں میں کھیل کو سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور ان میں باہمی اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے ممتاز خان نے کہا کہ مزید کھیل کے سامان کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی فراہم کیا جائے گا اس مقابل پر متعلقہ کارپوریٹر میر واجد علی خان اور دوسرے بھی موجود تھے جنگ کیم منعقد کے جاتے اور اس مرتبہ بھی الحمدللہ ہمارے اس علاقے کے جو کارپوریٹر ہیں واجد علی خان صاحب اور میں یہاں کے تمام نوجوانوں کے اندر اسپورٹس کا سامان تقسیم کیے یہ بڑی اچھی بات ہے نوجوانوں کے اندر ایک اسپورٹسمن سپریٹ ہونا چاہیے اور الحمدللہ اس علاقے کے اندر کافی بچے سمجھدار اور کھیل کود کے میدان میں کافی اچھا پرفارمنس ہے اس سے آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا اسی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ کوشش کرتے رہی کہ اس طریقے سے سمر کوچنگ کیم کے اندر بلیہ کی جانب سے جو سامان مہیا کہا جاتا حتی الامکان کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ سامان دیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اور بھی جو بھی ضرورت ہوں گی انشاءاللہ برابر ہماری جانب سے جو بھی کرکٹ پلیٹس ہیں والی بال ہیں اور جو بھی سپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں ان کو سامان دیا جائے گا شکریہ گوپالپورم پولیس سیشن کے حدود میں ایڈیشنیل ڈی سی پی کی خیادت میں تلاش مہیم چلائی گئی اس مقرح پر پولیس نے ریجمنٹل بازار کے علاقوں میں گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہوئے تین مجتبہ فرات کو حراست میں لے لیا بغیر دستاویزات کی پندرہ موٹر سائکلیں بھی زب کی گئیں تلاشی مہیم میں ایک سو پچاس پولیس ملازمی نے حصہ لیا جن میں ای سی پی سرکن انسپیکٹر سبن انسپیکٹرز کے علاوہ کانسٹیپلز شامل تھے مائک میں صداد رشوت کے عہدداروں نے سنٹری انسپیکٹر کرپانند کے مکان واقع قدیم الوال پر دھاوا کر کے غیر محسوب اساسوں کو ضب کر لیا تفصیلات کے مطابق ای سی بی کے عہدداروں نے چار شمبے کے صبح کرپانندن کے مکان پر دھاوا کر کے پچاس تھولے کے تلاش زیورات حیدرباد اور بینگلور میں بارائکر اراسی کے دستاویزات تین لاکھ روپے ناغ درخم آٹھ فلیٹس اور دو مکانات کے دستاویزات بھی ضب کیے جس کی مالیہ چھ کروڑ روپے بتائی جاتی ہے عہدداروں نے کرپانندن کے پاس سے جالی دستاویزات بھی ضب کیے جس سے اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنا عہدہ بڑھانے کے لیے جالی اثنات کا استعمال کر رہے تھے گانسی بزار میں سٹے بازاری کی تلا پر چارمینار پولیس نے رامش فرہ اپارٹمنٹ کے فلائٹ نمبر پانچ سو پانچ پر دھاوا کیا اور دو فراد ریتیش کمار شرما اور گڈو اور وشال جوشی اور وشال شرما کو گرفتار کر لیا دو فراد سورش شرما اور وکاس اگروال مفرور بتائے گئے ہیں اسی بھی چارمینار نے بتایا کہ گرفتار شدہ سٹے بازوں کے خبزے سے دو سیل فون اور دو لاکھ تین ہزار روپے نادرخم بھی برامت کی گئی ہے سرینگر کالونی میں ایک خاتون ریورس آنے والی کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئی تفصیلات کی مطابق چار شمی کے دن پچیس سالہ ڈی ام بی کا جو سرینگر کالونی کے ایک ہوسٹل میں رہتی تھی سرینگر کالونی کے علاقے سے جارہی تھی کہ اس سے چڑاؤ سے ریورس آنے والی ایک کار نے ٹکر دے دی اس کے نتیجے میں ام بی کا روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکر آ گئی اور اس کے سر پر گہری چوٹے آئیں بنجر ایس پولیس نے زخمی خاتون کو خان کی دوا خانہ منتقل کیا لیکن وہ زخموں سے جابر نہ ہو سکی ریورس آنے والی کار ایک شورم کی بتایا جاتی ہے جس کا ڈریور کار پار کر کے چلا گیا تھا اس بات کا پتا نہیں چلا کہ آئیڈ ریور نے کار کو ہینڈ بریک لگایا تھا یا نہیں کار نے اتار کی طرف فچل کر آتے ہوئے لڑکی کو رون ڈالا مہشورم میں پیش ہے خوفناک حادثے میں ایک کار روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکر آ گئی جس سے چار افراد شدید زخمی ہو گئے یہ چاروں بینگلور سے پرہیں پٹنم جا رہے تھے کہ آلٹر رنگ روڈ کے پاس حادثے کا شکار ہو گئے مہشورم پولیس نے کیس دچ کر کے زخمی افراد کو مخامی دواخانہ منتقل کر دیا ہے اکبر باگ ڈیویجن میں واقع گورنمنٹ کارٹرس میں نامعلوم خاتون کی برہانہ حالت میں لاج دست سیاق ہوئی ہے مخامی افراد نے لاج دے کر پولیس کو اطلاع دی لاج کے سر پر زخموں کے نشان بھی پائے گئے متوفیات عمر 35 اور چارے سال کے درمیان بتائے گئی ہے مخامی افراد نے بتایا کہ گورنمنٹ کارٹرس میں غیر سماجی اناثر کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ غیر سماجی اناثر کی سرگرموں کا اڈا بن چکے ہیں پولیس کو سلسلے میں توجہ دینی چاہیے لاج کو پوست پاٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے سی سی ایس ایس الوی نگر پولیس نے ڈکیتی کی بین ریاستی وارداتیں انجام دینے کے الزام میں ایک عادی سارے کو گرفتار کیا ہے ڈی سی پی کرائم سبروات پولیس ڈاکٹر بی نوین کمار نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ستائیس سالہ میکلہ ونکٹیش کو گرفتار کیا پولیس کی تفتیش پر ونکٹیش نے اپنے جرم کا احتراف کیا اس نے دن دہالے ڈکیتی کی نو وارداتیں انجام دی تھی جن میں سے تین ریاست تلنگانہ چارانگرہ پردیش اور دو کرناٹک میں انجام دی گئی ڈاکٹر نوین نے بتا کہ گرفتار شدہ سارخ نے سال دوہزار پانس سے ڈاک آزنی کی وارداتیں انجام دینی شروع کی انہوں نے بتا کہ گرفتار شدہ سارخ کو کرنول پولیس نے ڈکیتی کی اٹھارہ وارداتوں کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا اور اسے جیل بھیج دیا گیا تھا انہوں نے بتا کہ جیل سے فرار ہونے کے بعد ونکٹیش کو کرنول سے سی ایس پولیس نے دوہزار آٹھ میں تین قیسوں میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا جہاں سے اس نے سال دوہزار بارہ میں جیل سے فرار ہو کر ایک ٹولی بنائی اور مسکورہ تینوں ریاستوں میں سرخے کی وارداتیں انجام دینی شروع کی پولیس نے گرفتار شدہ سارخ کے قبضے سے پچاس تولے سونے کے زورات اور تین سو گرام چاندی کے زورات پر آمد کر لیے ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں ایس ایس ای امتحانات کے لطائج کا اعلان مجموعی نتیجہ پچیاسی اشاریہ چھتین فیصد ایڈوانس سپلیمنٹری کے لیے فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ چھبیس میں چھمے کوئی غیر موسمی بارش کے بعد برقی سربراہی میں خلل کی بیس ہزار شکایتوں کی اکسوئی گوتاہی پر ملازمین کے خلاف سخت کاروائی وزیر برقی کا انتباہ نظامیہ طبی ہسپٹل چارمینار میں لیوروم کی فوری تعمیر کی ہدایت نایب وزیراعلا اور مخامی رکنسملی کے ہمراہ وزیر سہت کا دورہ بدنام زمانہ اس نیک گینگ کے ساتھ ارکان کو عمر قید کی سزا رنگارڈی عدالت کا تاریخی فیصلہ اگور باغ گورنمنٹ کوٹرس میں غیر سماجی اناثر کی سرگرمیوں کا شبہ ایک خاتون کی برہانہ لاش دستیاب اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختیام کو پہنچا اللہ حافظ